آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو زلہ ملتان میں دوگر ارائی اور رانہ راجپود برادریاں خاصی اہمیت کی حامل ہیں اور ملتان شہر میں ان تین برادریوں کی اپنی ہی تاریخ پائی جاتی ہے ملتان کی تاریخ میں جہاں یہ تینوں برادریاں ایک دوسرے کی سیاسی حریف ثابت ہوئی وہیں ان برادریوں کے درمیان خونی دشمنیوں نے بھی جنم لیا جس کے نتیجے میں ان برادریوں کے درجنوں کے قریب لوگ قتل ہوئے اور گھروں کے گھر اجڑ گئے بہت سی دشمنیاں ایسی تھی جو صلح پر ختم ہوئی جو آج تک صلح قائم ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملتان کے ایک مشہور و معروف بدماش رانہ شیر کے بارے میں بتاؤں گا رانہ شیر کا تعلق ملتان کی تحصیل شجابات سے تھا کہانی شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں مالی لحاظ سے رانہ شیر اتنا مضبوط نہیں تھا اس کے والد ایک دکان پر ملازمت کرتے تھے اس نے جرائم کی دنیا کا آغاز قتل کر کے کیا اس نے دو ہزار نو میں ڈوگر برادری کے امین ڈوگر کو قتل کیا اس جھگڑے کی وجہ ملتان بس اسٹینڈ سے بسوں اور گاڑیوں سے بتا وصولی تھی ڈوگر برادری نے اس کی گاڑی سے بتا وصولی کرنے کی کوشش کی تو رانہ شیر نے ڈوگر گروپ کے امین ڈوگر کو قتل کر دیا امین ڈوگر کا قزن غفار ڈوگر اس وقت وائس زلی ناظم ملتان تھا رانہ شیر کو اس مقدمے میں پولیس نے گرفتار کیا بعد ازا ان دونوں پارٹیوں کے درمیان سولہ اس وقت کے وزیر خالجہ شاہ محمود قریشی نے کروائی شاہ محمود قریشی اس وقت پیپر پارٹی کا حیصہ تھے ڈوگر برادری نے سولہ کی آڑ میں رانہ شیر پر فائرنگ کروائی جس میں یہ شدید زخمی ہو گیا تھا زخمی حالت میں اس کے دو بھائی اسلم رانہ اور سلیم رانہ اسے ہسپتال لے کر گئے جہاں ڈوگر گروپ کے لوگوں نے ایک بار پھر ہسپتال میں رانہ شیر اور اس کے بھائیوں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی اس حملے کے نتیجے میں رانہ شیر کے دونوں بھائی موقع پر ہی قتل ہو گئے تھے جبکہ رانہ شیر نے لوگوں کی بھیڑ میں چھپ چھپا کر اپنی جان بچائی اس واقعہ کے بعد رشتہ ہسپتال کی امرجنسی بند ہو گئی تھی اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد رانہ شیر کو ملتان کے ایک ساسدان عبدالوحید عرائی نے اپنے پاس بلایا اور اس کو اپنے گروپ میں شامل کیا عبدالوحید عرائی کی دشمنی بھی اسی ڈوگر گروپ سے چھر رہی تھی جس کی رانہ شیر گروپ سے چھر رہی تھی سیاسی پشت پناہی کے وجہ سے رانہ شیر کمزور تھا سیاسی سپورٹ ملنے کے بعد رانہ شیر نے ڈوگر گروپ کے پانچ لوگوں کو ملتان جنرل بس ٹینڈ پر ایک بار پھر قتل کر کے اپنی بیستی کا بدلہ لیا اس واقعہ کے بعد پورے دو دن تک ملتان ویہاڈی روڈ پر احتجاد جاری رہا تھا ڈوگر برادری نے ان قتلوں کے مقدمات وحیدہ رائی اور رانہ شیر پر درج کروا دیئے تھے رانہ شیر گروپ میں خان گروپ اور بھٹی گروپ بھی شامل ہو گئے تھے یہ دونوں گروپ بھی ایک چھوٹے لیول کے قبضہ گروپ تھے اس طرح رانہ شیر گروپ مزید مضبوط ہوا اور اس میں لوگوں کی تعداد بھی بڑھ گئی رانہ شیر کے والد رانہ مختار کو ڈوگر گروپ کے جبار ڈوگر اور عظمہ ڈوگر نے ان کے گھر میں رات کے وقت گس کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اس واقعہ کے بعد ڈوگر گروپ کے گیارہ کے قریب لوگ مفرور ہو گئے تھے جبکہ رانہ شیر گروپ نے ملتان شہر کے بڑے بڑے بزنس مینوں سے مانہ بتوصولی کرنا بھی شروع کر دی تھی دوستو یہ ساری انفارمیشن رانہ شیر کے قزن رانہ جمشید سے لی گئی ہے انفارمیشن کے مطابق ڈوگر گروپ مفرور تھا مفروری کے دوران رانہ گروپ نے اور بھی بہت کالے دھندے کیے انہوں نے ملتان شہر میں منشیاد فروشی کو عام کیا اور ہر گلی کوچے میں ان کے بندے منشیاد فروشی کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ رانہ شیر گروپ پولیس کے عالی افسران کو مہانہ بھاری رکم دیا کرتے تھے یہ سارا کام پولیس کی پشت پنائی میں ہوتا تھا اسی وجہ سے پولیس رانہ شیر گروپ پر مقدمہ درج نہ کرتی تھی دو ہزار گیارہ میں ڈوگر گروپ نے وحید ارائی کو سیاسی سپورٹ فراہم کرنے کی رنجش میں قتل کرنے کی کوشش کی وحید ارائی اس وقت صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ تھا لیکن وحید ارائی اس حملے میں محفوظ رہا لیکن اس کے تین گن مین اس حملے میں قتل ہو گئے تھے دونوں گروپوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اور ملتان میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی تھی اس واقعہ کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ہنگامی دور پر ملتان کا دورہ کر کے ان دونوں گروپوں کو ملتان سرگر ہاؤس میں بلائیا اور ان کی صلاح کروائی یہ صلاح زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور آٹھ مینے بعد دونوں گروپوں میں چنگی نمبر نو ملتان میں ایک بار پھر جھگڑا ہوا جس میں دونوں گروپوں کے چھبیس کے قریب لوگ زخمی ہو گئے تھے جبکہ دوگر گروپ کے ساتھ اور رانہ شیر گروپ کے دو لوگ اس حملے میں قتل ہوئے اس واقعہ تک رانہ شیر دوگر گروپ کے انیس کے قریب لوگوں کو قتل کر چکا تھا دو ہزار بارہ میں رانہ شیر کے بیٹے رانہ دشان کی شادی گجرات کے ایک ڈی ایس پی رانہ تصور کی بیٹی سے ہوئی اس طرح رانہ شیر کے تعلقات پولیس میں بھی کافی مضبوط ہو گئے تھے رانہ شیر نے اپنے سسر سے بہت سے غلط کام کروائے اور اس کی پولیس میں مدد فراہم کی اپنے سسر رانہ تصور کی طاقت کا نجائد استعمال کرتے ہوئے اس نے دوگر گروپ پر بیالیس کے قریب جھوٹے مقدمات درج کروائے جن میں تیرہ قتل کے مقدمات شامل تھے رانہ شیر گروپ اس دشمنی اور قتلوں کے واقعات کے بعد پورے زیلہ ملتان کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی مشہور ہو گیا تھا ملتان شہر کے بڑے بڑے سیاستدان اس کے ڈیرے پر آ کر بیٹھا کرتے تھے اور اس سے ملنے آتے تھے کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ملتان شہر میں اس دشمنی سے پہلے پوزیشن بہت مضبوط تھی رانہ شیر کی بدماشی کی وجہ سے مسلم لیگ کافی مضبوط ہو گئی تھی اور اس سے کافی تقویت ملی اور اس کا شباز شریف سے بھی کافی گہرہ تعلق قائم ہو گیا تھا کہا جاتا ہے کہ شباز شریف نے بھی رانہ شیر سے ملتان کے تین سے چار لوگوں کو قتل کروایا جو بہت بڑے بزنسمن تھے اور پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے اور سالانہ پیپل پارٹی کو کروڑ روپے کا فنڈ بھی مویا کرتے تھے اسی وجہ سے دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے شباز شریف نے رانہ شیر کی مدل سے پیپل پارٹی کے چار اہم لوگوں کو قتل کروا دیا تھا ان قتلوں کے بعد انتخابات میں مسلم لیگ نون کو کامیابی حاصل ہوئی رانہ شیر نے اپنی مرضی کے دو لوگوں کو قومی اسمبلی کا ٹکڑ لے کر دیا تھا رانہ شیر کی بدماشی اور تعلقات کی وجہ سے ان دونوں قومی اسمبلی کے امیدواروں کو الیکشن میں بھاری اکسیت سے کامیابی حاصل ہوئی تھی دوہزار چودہ میں ملتان میں تقریباً بائیس کے قریب ایس ایچو کے تبادلے رانہ شیر نے کروائے اور اپنی مرضی کے افسر تائینات کروائے دوہزار سولہ میں اسی رانہ گروپ نے ملتان کے ایم سی بی بیک میں تقریباً دو ارب روپے کی ڈکیٹی کی یہ ملتان کی تحریک کی سب سے بڑی ڈکیٹی تھی کہا جاتا ہے کہ ملتان شیر میں لوگوں نے مسلم لیگ کی پارٹی پر انگلیوں اٹھانا شروع کر دی تھی اور اسے دہشتگر پارٹی قرار دینا شروع کر دیا تھا جب ملتان شیر میں مسلم لیگ پر لوگوں نے خاصی انگلیوں اٹھانا شروع کی اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف کی کہنے پر شہباز شیر نے رانہ شیر کو پولیس کی مدد سے ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کروایا اور بعد میں ایک جالی پولیس مقابلے میں اسے قتل کروا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف نے اس کو قتل اس وجہ سے بھی کروایا تھا کہ شہباز شریف کے پاس اس کے چند راز تھے جن میں سے چند ایک راز یہ تھے کہ کچھ لوگوں کو رانہ شیر نے شہباز شریف کی کہنے پر قتل کیا تھا رانہ شیر کے قتل کے بعد اس کے بیٹے رانہ اجمل نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملتان شہر میں بدماشی جاری رکھی اور اس نے اپنے باپ کے گروپ کو سنبھالا اور مزید وقت کے ساتھ ساتھ زمین لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنا جاری رکھے کہا جاتا ہے کہ دو ہزار اکیس کے شروع ہونے سے پہلے یعنی دو ہزار بیس میں رانہ اجمل نے ملتان کے ایک ایس ایچو کو ممتازہ بات پھاٹک پر قتل کر دیا تھا اس کے قتل کی وجہ یہ تھی کہ پولیس کی گاڑی نے اس کو رات کے وقت ایک ناکے پر ہاتھ دیا جس کی وجہ سے رانہ اجمل تیش میں آ گیا تھا اور اس نے موقع پر موجود ایس ایچو کو قتل کر دیا تھا